الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته اجمعین لا سیما على الخلفاء الراشدین المهديین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین ولعنة الله على أعدائهم الرافزین القافرین المرتدین إلى يوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم في سحف مقرمة مرفوعة مطهرہ بأيدي سفرة كرام بررہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلم من امتی معاوی بن ابي سفیان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعله هاديا مهديا مهديا مهدي به قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم معلم وعافیتا الكتاب والحساب وقه العذاب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی اغزون البحر فقد اوجبوه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکہ بجا کر چھوڑیں گے جو تیرے نام سے جلتے ہیں ملحد و زندی خدا کے غزب میں ان کو جلا کر چھوڑیں گے ابو بکر عمر عثمان علی کو ہم اپنی جاہاں کا سلام لکھیں گے کتاب سرورق پہ اپنے معاویہ کی شان لکھیں گے اگر مل جائے ہمیں آسماء کی حکومت ہر ایک ستارے پر کسی صحابی کا نام لکھیں گے گرامی قدر محترم مکرم عزیز سامین آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تیس میں سپارے میں سور عبس کی تلاوت کی ہیں زخیرہ احادیث میں سے چند آحادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دیں یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں امیر المومنین خلیفة المسلمین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات صحابہ اکرام کی جماعت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نمائع کردار کے حامل صحابی رسول ہیں اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کی جماعت میں ان کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف امت مسلمہ کے سامنے صحیح طریقے سے پیش نہیں ہو سکا دشمنان اسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو ہر اعتبار سے کمزور کر کر امت کے سامنے پیش کیا جس کی وجہ سے آج کا مسلمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نواقف ہے اس کو نہیں معلوم کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے آج کے نوجوان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لئے کیا کیا خدمات سر انجام دیئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس انداز میں خدمات کی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان دشمن کے پروپکنڈے میں آنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لئے کوئی بھی خدمات نہیں ہے ان کے کردار سے نواقف ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی سے نواقف ہونے کی وجہ سے آج مسلمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں جانتا یہی وجہ ہے کہ اکثر گھرانوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاویہ نام سے لوگ کتراتیں خاص طور پر عورتیں اس نام کو رکھنے سے کتراتی ہیں اس لیے کہ ان کے سامنے یہ نام عظیم الشان نام تھا اس کو عظیم الشان کردار کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا اگر عظیم الشان کردار کے ساتھ پیش کیا جاتا تو آج کا مسلمان یہ کہتا کہ میں اپنے بچے کا نام معاویہ رکھوں گا آج کی خاتون یہ کہتی کہ میں اپنے بچے کا نام معاویہ رکھوں گی خیر بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سے تعرف آپ حضرات کے گوش و گزار ہو سکے اور آپ حضرات یہ پہچان سکے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابی ہی نہیں بلکہ جلیل القدر صحابی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی خدمات کی ہیں اور اسلام میں ان کو کتنا بڑا مقام حاصل ہے اور کیا حیثیت ان کو دی گئی ہے اگر آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلِ قریش میں پیدا ہوئے ولادت حضور علیہ السلام کی باعثت سے پانچ سال پہلے کیے یوں سمجھئے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مقرمہ میں اسلام کا نبوت کا اظہار فرمایا اسلام کی دعوت دی اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر پانچ سال دی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ کے تکلیف میں گزارے اور آپ علیہ السلام حجرت کر کر مدینہ گئے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر اٹھارہ سال بنتی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوبیس سال کے عمر میں اسلام کا اظہار فرمایا سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اظہار فرمایا اپنے والد اور والدہ کے ساتھ ورنہ حضرت امیر معاویہ خود فرماتے جب حدیبیہ کے موقع پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں عمرے کی نیت سے تشریف لائے تھے تو اسی وقت اسلام میرے دل میں اتر چکا تھا لیکن میں اظہار نہ کر سکا میں نے اس کا اظہار کیا اس موقع پر جب مکہ فتح ہوا جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام نے جگہ لے لی اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس وقت حضرت امیر معاویہ کے عمر اٹھارہ سال تھی انیس بیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس یہ وہ عمر ہے جو انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے جوش کی عمر ہوتی ہے اس دور میں مکہ مکرمہ سے مشرقین کی فوجیں جا کر مدینہ منورہ کی طرف جا کر حضور علیہ السلام سے مقابلہ کیا کرتی تھی اور ان فوجوں کے سردار اور سپیسلار حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان ہوا کر دے دے اس کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں میں شریک نئی ہوئے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں اسلام نے جگہ لے لی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے والد کے ساتھ اور اپنے ہمعثر لوگوں کے ساتھ اپنے نوجوان بہادروں کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ سے جب یہاں سے فوجیں نکل رہی تھی مسلمانوں کے مقابلے میں یہ کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے اسلام کا اظہار فرمایا فتح مکہ کے موقع پر جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کر لیا اپنی صحبت خاص حضرت امیر معاویہ کو نصیب فرمائی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوبیس سال کے کڑیل نوجوان انہوں نے اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے وقف کر دی ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دن رات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورتیں حضرت امیر معاویہ پانی پیش کر رہے ہیں قضاء حاجت کی ضرورتیں پانی پیش کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں کسی خوش نصیبی ہے کیا خدمات اللہ نے ان کو دیئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام کے پاس مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی میں لگے ہوئے اور جس گھرانے سے تعلق تھا وہ گھرانہ مکہ مقرمہ میں وہ گھرانہ تھا جس گھرانے میں اس جہالت کے دور میں بھی اس گھرانے کو بہت بڑی حیثیت حاصل تھی سرداری کی حیثیت حاصل تھی مالداری کے اعتبار سے سرداری کے اعتبار سے مکہ مقرمہ میں قدر کے اعتبار سے مرتبہ کے اعتبار سے لوگ ان کو حیثیت دیا کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ کے والدین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہالت کے اس دور میں لکھنا پڑنا بھی سکھایا تھا وہ وہ دور تھا جب لوگ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے لکھنا پڑنا سیکھا تھا آپ ان کو انگلیوں میں گن سکتے ہیں اس وقت پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا اس دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا پڑنا سیکھا خوب مہارت حاصل کی اور تیراندازی کے اندر مہارت حاصل کی لڑائی کے اندر مقابلے کے اندر مہارت حاصل کی اس دور کے اندر جتنے فنون موجود تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فنون کے اندر اپنے آپ کو داخل کیا اور مقام حیثیت ایک معتبر حیثیت کے ساتھ اس میں بنوایا اپنے آپ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو تیار تھے بالکل ہر خدمت کر سکتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا بے تہاشا واقعہ دیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا مختصرا آپ کے سامنے رکھوں گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطوط آیا کرتے تھے دیگر ممالک کی طرف سے اطراف کی طرف سے ان کے جوابات لکھے جاتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوابات لکھا کرتے تھے معلوم یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ پر کتنا اعتماد کر رہے ہیں کہ اپنا جواب حضرت امیر معاویہ سے لکھوا رہے ہیں دیکھو آدمی تحریر اسی سے لکھواتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہو کہ یار یہ گڑھ بڑھ نہیں کرے گا یہ اونچ نیچ نہیں کرے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہی لکھے گا جو میں چاہتا ہوں وہی لکھے گا اس کے اندر رد و بدل نہیں کرے گا آپ آج کے اسی دور میں یہ دیکھیں کہ یار میں اگر کسی سے اپنی تحریر لکھوا ہوں کسی بھی معاملے کی لین دین کے اعتبار سے ہو خرید و فرخت کے اعتبار سے ہو تو آپ اسی شخص کے پاس جائیں گے جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ خیانت نہیں کرے گا صحیح لکھے گا امانتداری کے ساتھ لکھے گا آپ اسی کے پاس جائیں گے جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط کی تحریر کے لیے حضرت امیر معاویہ پر اعتماد کیا تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد فرما رہے ہیں بہت بڑی بات ہوتی ہے اور پھر صرف خطوط ہی نہیں لکھے مفسرین نے محدثین نے علماء نے اس بات پر وضاحت کیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو افراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا اس کو لکھا کرتے تھے وہ کل تیرا افراد تھے اس میں چھتا نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا صحابہ اکرام کے تعداد ایک لاکھ بھی رہی ہے ایک لاکھ سے کم بھی ہوئی ہے اور بڑی بھی ہے ان تمام تعداد کے اندر صرف تیرا افراد ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتبیں وہی کہلاتے ہیں قرآن کریم کو لکھنے والے کہلاتے ہیں جن کو یہ خدمت ملی کہ وہ قرآن کریم لکھیں اللہ کا کلام حضور پر نازل ہوا حضور نے ان لوگوں کو بتایا ان لوگوں نے اس کو تحریر میں لیا گویا کہ محفوظ کیا کا قرآن حضور پر اتر رہا ہے حضور صحابہ کو بلا کر بتا رہے ہیں ان لکھوا رہے ہیں ان لکھنے والوں میں تیرہ افراد ہیں تیرہ افراد میں حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کے لکھنے میں بھی تھی یہ جو قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہیں یہ قرآن کریم حضور کی زبان مبارکہ سے سن کر اپنے ہاتھ سے لکھنے والے امیر معاویہ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں امیر معاویہ کی یہ خدمات آئیں گی تو مسلمان ان سے محبت کریں گے یا نہیں کریں گے مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ امیر معاویہ کی اتنی بڑی خدمات ہیں آج مسلمان نواقف ہیں بہت ضرورت ہے اس بات کی اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ حضرت امیر معاویہ کی خدمات کا مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ صرف صحابی نہیں بلکہ جلیل القدر صحابی ہے اور جلیل القدر صحابہ اکرام میں حضرت امیر معاویہ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کتنی بڑی سہادت کی بات ہے قرآن کریم میں اللہ تعریف کرتے فی صوفم مکرمتم مرفوعتم متہارتم بی عیدی سفرتن کرامم بررہ وہ ہاتھ بڑے چمکداریں جنہوں نے قرآن کریم لکھا قرآن کہہ رہا ہے وہ ہاتھ بڑے چمکداریں جنہوں نے قرآن کریم لکھا تو امیر معاویہ تو انہی میں ہوئے نہیں ہوئے جب امیر معاویہ ان میں ہوئے تو قرآن حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہمیں سمجھ نہ ہوگا ہمیں پہچان نہ ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ کا کردار کیا ہے حضرت امیر معاویہ کی خدمات کیا ہے تو حضرت امیر معاویہ کی خدمات میں یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے قرآن کریم لکھا اور قرآن میں اللہ فرمانے بیعیدی صفارا وہ ہاتھ بڑے چمکدار ہیں جنہوں نے قرآن کریم لکھا آگے کیا فرماتے ہیں کہ رام امبرارا وہ بڑے بابرکتیں وہ عزت والے ہیں وہ شرافت والے ہیں وہ مقام والے ہیں وہ مرتبے والے ہیں جس کو قرآن عزت والا کہے جس کو قرآن عزیز کہے اس سے بڑا عزت والا کون ہوگا اس سے بڑا شرافت والا کون ہوگا اس سے بڑا مقام کس کو ملے گا تو حضرت امیر معاویہ وہ ہوئے قرآن جس کو کہا کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے عزت والے ہیں اگلا جملہ کیا کہاں کہ رام امبرارہ یہ وہ ہیں جو متقی ہیں یہ وہ ہیں جو پریزگار ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ سے در کر زندگی گزارنے والے ہیں تو قرآن لکھنے والوں کی تعریف اللہ خود قرآن میں کر رہے ہیں تو حضرت امیر معاویہ بھی انہی میں سے ہیں یہ حضرت امیر معاویہ کا تعریف ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رہے ہیں دوسرے علاقوں سے وفد آیا کرتے تھے قافلے آیا کرتے تھے حضور علیہ السلام سے ملنے کے لئے ایک قافلے آیا دو افراد کی صورت میں انہوں نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی اور واپس جانے لگے واپس جاتے جاتے انہوں نے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لئے کچھ تحفہ لے کر کے آئے ہیں لیکن وہ شہر سے باہر رکھا ہوا ہے ہم شہر سے آگئے ہیں آپ سے ملاقات کے لئے آپ اپنے ساتھ کوئی غلام دے دیں کوئی خادم دے دیں لہذا ہم آپ کا تحفہ اس کے حوالے کر دیں گے وہ آپ کو پہنچا دے گا حضور علیہ السلام مسجد نفضی میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دیکھا حضرت امیر معاویہ نظر آگئے آپ نے بلایا حضرت امیر معاویہ کو معاویہ ادھر آؤ حضرت امیر معاویہ آئے آپ علیہ السلام نے فرمایا معاویہ ان کے ساتھ چلے جاؤ یہ آپ کو تحفہ دیں گے وہ آپ واپس لے آنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بات سنی اور انہی کے ساتھ انہی کے پیچھے چل دئے جس گیٹ سے وہ نکلے حضرت احمیر معاویہ بھی اسی گیٹ سے نکل کر چلے گئے ان کی چپل دوسری طرف رکھی ہوئی تھی صرف اس چپل کو لینے کے لیے وہاں نہیں گئے کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کو پورا کرنے میں تاخیر ہو جائے گی حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ جاؤ میں ان کے ساتھ جانے کے بجائے میں اپنی چپل لینے چلا جاؤں گا تاخیر ہو جائے گی چپل لینے نہیں گئے وہ سیدھے ان کے ساتھ چلے گئے انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ گئے مسجد سے گیٹ سے باہر نکلے ان کی سواری بندی ہوئی تھی گھوڑا بنا ہوا تھا انہوں نے وہاں سے گھوڑا نکالا گھوڑا کھولا کھولنے کے بعد اس پر سوار ہوئے حضرت امیر معاویہ ساتھ ساتھ ان کے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں گرمی کا موسم تھا شدید گرمی تھی اور عرب کی گرمی تو ویسی مشہور ہے وہاں کی گرم تپتی ویریت جب وہ گرم ہوتی ہے تو اس کی گرمی ویسی بہت زیادہ مشہور ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ چلتے رہے پیدل چلتے 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 وہ بادشاہ کا بیٹا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میرے پاؤں جھل رہے ہیں گرمی بہت ہو رہی ہے لہٰذا ایسا کرو مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پر سوار کرلو مجھے پیدل چلنے میں دقت گرانی مشکل اور پرشانی ہو رہی ہے تکلیم محسوس ہو رہی ہے اس نے کہا ہو تو غلامیں ہم بادشاہ لوگیں غلاموں کو ہم بادشاہ لوگ اپنی سواری پر بٹھانا برا سمجھتے تو کمی ہے تو غلامیں تو نوکریں سیدھا چھپ کر کے چلتا رہے تیرے کام نیچے چلنا ہے ہم بادشاہ لوگیں بادشاہوں کی سواری پر غلام سوار نہیں ہوا کرتے یہ کہا اور چلتے چلتے حضرت عمیر معاویہ نے سنا اور ساتھ چلتے رہے کچھ دیر اور چلنے کے بعد حضرت عمیر معاویہ نے دیکھا کہ بھئی تکلیف زیادہ ہو رہی ہے انہوں سے کہا چل ایسا کر مجھے سوار تو نہیں کرنا اپنی چھپل ہی مجھے دے دے تاکہ مجھے چلنے میں آسانی ہو جائے اس نے کہا بھئی تو غلامیں تو نوکریں ہم بادشاہ لوگیں بادشاہوں کی چھپل غلاموں کو نہیں دی جاتی ہم تجھے اپنی چھپل نہیں دیں گے چھپ کر کے سیدھا چل حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے منزیر مقصود پر پہنچے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے وہ امانت حوالے کی حضرت عمیر معاویہ وہیں سے پیدل گرمی میں واپس مسجد نظری میں پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضور علیہ السلام نے دیکھا فرمایا معاویہ یہ حالت حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری کیفیت سنا دی یوں گیا اور یوں گیا یوں اس نے کہا میں نے یوں اس نے کہا آپ علیہ السلام نے پوری بات سننے کے بعد فرمایا اہلم من امتی معاویہ بن عبی صفیان میری امت میں سب سے زیادہ بردبار معاویہ بن عبی صفیان ہے سب سے زیادہ بردبار غصے کو بزاش کرنے والا غصے کو کنٹرول کرنے والا امیر معاویہ ہیں زمانہ گزر گیا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر منتخب ہو گئے خلیفہ وقت منتخب ہو گئے اس بادشاہ وقت کا جو علاقہ تھا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے اس کو روندہ اور ان سواں سے فوجوں کو گریفتار کیا گریفتار کر کر لاکر حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شام میں پیش کر دیا سارے قیدی قید خانے میں ڈال دئی گئے حضرت امیر محاویہ کے سامنے لائے گئے انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس کو دیکھ رہے ہیں قیدیوں کے بیچ میں تھے سب کو دیکھا اس کو دیکھ کر پہچان گئے بلایا کہا کہ بھئی اس کو سیڈ پہ لے جاؤ اس کو اچھا کھانا دو اس کی خدمت کرو اس کی خاطر توازو کرو اس کی مہمان نوازی کرو اس کا صحیح اکرام کرو یہ وہی تھا جس نے حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت تپتیوی دھوب میں ریت کے اوپر ننگے پاؤں پیدل چلوایا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھو ہم بادشاہ ہیں تم غلاموں ہم بادشاہ غلاموں کو اپنی سواری پر بھی سوار نہیں کرتے ان کو اپنی چھپل بھی نہیں دیتے حضرت امیر محاویہ کو اس نے پیدل چلایا تھا آج حضرت امیر محاویہ خلافت کی کرشی پر ہیں اس وقت کے بادشاہ ہیں اس وقت کے حکمرانیں اور اس کو قیدی بنا کر لائے گیا اس کا رویہ حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اس کے ساتھ یہ تھا کہ حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اچھا انداز میں اس کی خدمات کی اس کے بعد حضرت امیر محاویہ نے اس سے کہا پیچانتے ہو مجھے کون ہو کہتا نہیں پیچانتا حضرت امیر محاویہ نے فرمایا پیچانو میں وہی ہوں جو تمہاری سواری کے ساتھ پیدل چل رہا تھا سخت گرمی میں اور دھوپ کے وقت تم نے سواری پر سوار نہیں کیا تم نے اپنی چھپن لی دی صرف یہ کہہ کر کہ تم غلام ہو ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سکھا ہے آج میں بادشاہ ہوں اور تو قیدی ہے میں چاہتا تجھ سے انتقام لیتا تجھے صحیح تشدد کا نشانہ بناتا وہ بدلہ لیتا لیکن میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سکھا یہ سکھا ہے جو میں جو برطاؤ کر رہا ہوں اس انداز میں برطاؤ کیا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے ہوئے اپنی خدمات اسلام کے لیے پیش کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات سے خوش کر ان کو دعائیں دیئیں ایک دعا ان میں یہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم جعلہ حادیم مہدیم وہدبہی یا اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت آتا فرما یہ حضور علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کو دعا دے رہے اور جس کے لیے حضور دعا کر دے کہ یہ اللہ اس کو ہدایت پر رکھ اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پر رکھ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام نے جس شخص کے لیے دعا کی ہوگی وہ کتنا ہدایت پر ہوگا وہ کتنا رائے راست پر ہوگا اس کے ذریعے سے لوگ کیسے رائے راست پر آ رہے ہوگے یہ حضور کی دعا کا سمر ہوگا یہ حضور کی دعا کا نتیجہ ہوگا یہ حضور کی دعا کا خلاصہ ہوگا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے خدمات کی حضور علیہ السلام کی دعاوں کا خلاصہ ہے آپ علیہ السلام کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اسلام کے خدمات کیلئے قبول بھی فرمایا ان سے اسلام کی خدمات لی بھی سہی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگی یا اللہ ان کو بھی ہدایت اتا فرما ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت اتا فرما اور آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر اور دعا فرمائی فرمانے لگیں اللہم علم معاویتا الكتاب والحساب وقح العذاب یا اللہ معاویتا کو کتاب کا علم اتا فرما حساب کا علم اتا فرما یا اللہ معاویتا کو عذاب سے بچا اب آپ دیکھیں یہ دعا حضور علیہ الصلاة والسلام حضرت امیر معاویتا کے لئے کرنے کتنی بڑی دعا کتنی قیمتی دعا کہ دنیا میں عزت علم کے اعتبار سے حضور حضرت امیر معاویتا کے لئے اللہ سے مانگ کر لے رہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ الصلاة والسلام حضرت امیر معاویتا کے لئے دعا مانگ رہے یا اللہ اس کو عذاب سے بچا تو کتنی بڑی دعایں حضور علیہ الصلاة والسلام نے حضرت امیر معاویتا کے لئے اللہ سے مانگی آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کی نظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار ہوگا کیا مقام ہوگا کیا حصیت ہوگی کہ آپ علیہ السلام ان سے خدمات لے رہے ہیں حضور علیہ السلام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 163 احادیث نقل کی 163 احادیث آپ کو ساری احادیث یاد نہیں ہوگی ایک احادیث میں آپ کو بتا رہا ہوں انتہائی مشہور حدیثیں کہ حضرت امیر معاویہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے 163 احادیث نقل کی ساری آپ کو یاد نہ ہو ایک آسان حدیث میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو یاد رہے گی جس سے آپ پہچان سکیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کیا ہے اور اگر کسی کو کروانا چاہیں گے تو بھی آپ کے لئے آسان ہوگا وہ کیا ہے ہم روزانہ دن میں پانچ مرتبہ آزان سنتے سنتے ہیں نہیں سنتے آزان سنتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت امیر معاویہ نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا جہاب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم آزان سنو معزین آزان کہیں تو تم آزان کے جواب میں آزان کے کلمات کہو اللہ اکبر اللہ اکبر معزین کہیں تو سننے والا مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا سب یہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آزان سننے کے آداب بتایا جا رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں یہ روایت حضرت امیر معاویہ نقل فرما رہے ہیں جب معزین کہیں اشہدو اللہ الہہ الا اللہ سننے والا بھی کہیں اشہدو اللہ الہہ الا اللہ جب معزین یہ کہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ آزان سننے والا بھی کہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جب معزین کہے حی علی الصلاح آزان سننے والا ہر فرد کہے لا حول ولا قوت الا باللہ جب معزین کہے حی علی الفلاح آزان سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ جب معزین کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آزان سننے والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب معزین کہے لا الہ الا اللہ آزان سننے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ روزانہ ہم آزان سنتے ہیں آزان کا جواب دینا چاہیے ہم غفلت میں آزان سنتے ہی نہیں ہیں غفلت میں ٹائم گزار دیتے ہیں حدیث میں آداب ہیں آداب سننے کے کہ آزان کو سن جائے آداب کے ساتھ اس رعایت رکھی جائے اگر آپ بات کر رہے ہیں اپنی باتوں کو روک دیں کہ آزان کا احترام کریں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کو یاد رہے گا کہ یہ روایت چناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ نے سنی ہے اور امت کو پہنچائی ہے جب بھی آپ آزان سنیں گے آزان کا جواب دیں گے آپ کو حضرت امیر معاویہ یاد آ جائیں گے کتنی آسان عزیز یاد رہے گی تو میرے عزیزوں میرے دوستوں بھائیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لئے خدمات میں قرمان کر دی آپ علیہ السلام کی حیات تیبہ میں بھی اور آپ علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر کے دور میں میدان جہاد میں اپنی زندگی صرف کر دی مسیلہ میں ایک عذاب سے جب مسلمانوں کا مقابلہ ہوا وہاں پر مسیلہ میں ایک عذاب کو جب قتل کیا گیا انہیں حضرت امیر معاویہ بھی پیش پیش تھے یہ ایک جنگ کی مثال دے رہا ہوں ورنہ جتنی جنگیں اس دور میں ہوئی ہیں تقریباً تمام جنگوں کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نمائن اور پیش پیش رہا ہے رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس دور میں حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان یہ اس وقت شام کے گورنر تھے ان کا انتقال ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ پر ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ کو گورنر شام منتخب کر دیا چار سال تک ان کے زمانے میں گورنر رہے ہیں ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ان کے دور میں بارہ سال تک شام کے گورنر نہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن ساد کو جو کہ حمز کے گورنر تھے ان کو ماں سے معذول کیا اور حضرت امیر معاویہ کو وہاں کی گورنر ہی بھی دے دی اور جب حضرت عمر بن ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کی جگہ پر حضرت امیر معاویہ کو وہاں کا گورنر بنایا لوگ باتیں کرنے لگے حضرت امیر معاویہ کے خلاف ان کے سامنے تو انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ کی شان میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے اور لوگوں کو ڈھانٹا کہا آپ علیہ السلام سے میں نے سنائے آپ نے فرمایا لا تذکر معاویہ تا اللہ بخیر معاویہ کا تذکیرہ نہ کرو مگر خیر کے ساتھ کرو حضرت امیر معاویہ کو اگر مجھے معزول کر کر گورنر بنایا ہے تو وہ صحابی رسول ہیں ان کا مقام ہم میں بہت زیادہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی ہے لہذا وہ عزت والے ہیں تم ان کا تذکیرہ خیر کے ساتھ کرو ورنہ ان کا تذکیرہ نہ کرو یہ صحابہ اکرام ہیں انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو عزت دیئے آگے چل کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر بیت کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر بیت کی تفصیل میں آنے والے جمعے میں کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی بیس سال تک چونسٹھ لاکھ پیسٹھ ہزار مربع میل زمین پر اسلام کا نظام قائم کیا ہے اور کیسی نظام حکومت کیسا چلایا ہے اور کیا کیا اسلام کے لیے اس میں خدمات پیش کی اس پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعین کے درمیان بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو عزت حاصل تھی شرافت حاصل تھی مقام حاصل تھا صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا دور آتا ہے تابعین میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعبیع ہیں یہ بہت بڑے تابع ہیں ان کا ایک بڑا مقام محدثین کے نظر میں کسی نے ان کے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے حوالے سے معازنہ کرنا چاہا پوچھا کہ بھئی ان دونوں میں برابر کونے حضرت عمر بن عبدالعزیز کونے وہ تابعی ہیں صحابی نہیں ہیں حضرت امیر معاویہ کونے وہ صحابی رسولیں تو عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ زیادہ افضلیں یہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضلیں کیا وجہ پیش آئی ہے پوچھنے کی اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ وہ جلیل القدر تعابی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کا مقام مسلم آئے ہر شخص ان کی تعریف کر رہا ہے ہر شخص ان کے کردار کی تعریف کر رہا ہے اس دور میں بھی اور آج بھی ان کے انصاف کی ان کے عدل کی سب نے اس دور میں تعریف کیے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کو مٹانے کے لئے دشمنان اسلام نے خوب سادشے کیے لہذا ان کے کردار کو داغدار بنانے کے لئے انہوں نے سادشے کیے ان کا کردار سادشوں کی نظر ہوا ہے لہذا سوال کرنے والے نے سوال کیا عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ زیادہ افضلیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضلیں تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ غصہ ہو گئے انہوں نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم حضرت امیر معاویہ کا مقام کتنا بڑا ہے وہ صحابی رسول ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز صحابی رسول نہیں ہیں یاد رکھو عمر ابن عبدالعزیز ان کا مقام اپنی جگہ پر ان جیسے پوری دنیا بھر جائے اللہ والے ہزاروں ان کے برابر آ جائیں وہ حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لیے آپ کے ساتھ اٹھے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ نمازیں بڑھئی ہیں آپ کے سامنے ان کی تربیت ہوئی ہے ان کا اخلاق آپ سے بنائے ان کا قیدار حضور سے بنائے ان کی تربیت حضور کے سامنے ہوئی وہ بنے حضور کے سامنے وہ صحابی رسول ہیں وہ جہاں حضور سانس لیا کرتے تھے وہاں امیر معاویہ سانس لیا کرتے تھے اور جس میدان میں حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کر رہے ہیں اس گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی مٹی جو گھوڑے کے ناک میں جا کر جس کے ذرات لگ رہے ہیں وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے افضل ہیں یہ حضرت امیر معاویہ کا کردار بتا رہے ہیں ان کا اخلاق بتا رہے ہیں ان کا مرتبہ بتا رہے ہیں ان کی شان بتا رہے ہیں کہ دیکھو صحابی رسول ہونا بہت بڑی بات ہے ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت امیر معاویہ صرف صحابی رسول نہیں ہے بلکہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد فرمایا اور آپ علیہ السلام نے اپنے خطوط لکھوائے صرف خطوط ہی نہیں لکھوائے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن کریم لکھوائیا تو حضور علیہ السلام نے اس انداز میں ان سے اعتماد کر کر کام لیا اور دین کے خدمات لیں تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابی رسول نہیں بلکہ جلیل القدر صحابی ہے اور قاتب وحی قرآن کریم کے لکھنے والے اور خادم رسول ہیں اور حضور علیہ السلام سے ایک رشتہ بھی ان کا بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے حضور علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے تو حضرت امیر معاویہ کی بہن حضور علیہ السلام کی زوجہ متحرہ ہوئی جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہوئی تو یہ رشتہ بھی حضرت امیر معاویہ کا حضور سے بنتا ہے تو اس حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اسلام میں نمائی ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہئیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين